اسلام علیکم ویلکم تو اپنار مومز چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لیکیا ہوں بریانی کی ریسپی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چکن کو مہرینیٹ کر لوں گی چکن میں میں نے دہیں ڈالا ہے اور شان کا تندوری مسالہ ڈالوں گی اور لیمن جوز ڈال کے اس کو آدھے پونی گینٹے کے لئے مہرینیٹ کر دوں گی یہ دیکھیں تو ٹو ٹیبل سپون آف میں نے یوگر لیا اور اسی طرح میں نے تندوری مسالہ ڈالا ہے اور ڈالنے کے بعد آپ اس کو آدھا پونہ گھنٹہ رکھیں اس کے بعد میں نے پانی بوائل کیا ہے پانی میں میں نے لیمن ڈالا ہے گڑی پتہ بادیان کا پھول اور دنیا اور پودینہ ڈالا ہے اور نمت ڈالا ہے پانی بوائل ہوگا تو میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گی دیکھیں چاول ایڈ کر دی ہیں میں نے اس میں چاول ایڈ کرنے کے بعد اس سے دنیا اور پودینہ ایڈ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ایک اچھا فلیور آتا ہے چاول میں خوشبو زار چاول بنتے ہیں ابھی دیکھیں میں نے ہاف کو کر لی ہے رائس کو اور اس کے بعد اس میں میں نے جو لیمن ڈالا تھا گڑی پتہ ہے وہ میں اس کو اس میں سے نکال دوں گی اس کے بعد میں اس میں مسالہ ریڈی کر لوں گی مسالہ ریڈی کرنے کے لیے میں نے آئل لیا ہے آئل میں نے پیاز ڈالا ہے پیاز جو ہی کلر چینج کرے گا تو اس میں میں ٹیماتو آئیڈ کر دوں گی دیکھیں پیاز کا کلر چینج ہو رہا ہے اور میں اس میں ٹیماتو آئیڈ کر دوں گی ٹیماتو جو ہی بھوڑنے لگیں گے تھوڑی سی سوفٹ ہوں گے تو تب میں اس میں میرینیٹر چکن ڈالوں گی دیکھیں تھوڑی سی مسالہ تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی چکن ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی نمک نمک ڈالنے کے بعد میں مرز میں تھوڑی سی لال مرز ڈالوں گی زیرہ ڈالوں گی اور دنیا پاؤنڈر اس کو اچھے طریقے سے مہبون ہوں گی چھوڑا سا مسالہ ریڈی ہوگا تو میں اس میں بمبی بریانی مسالہ ڈالوں گی اور اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گی تندوری مسالہ پلاس میں اس میں حالو بہاریں ایڈ کی ہے اور یہ دیکھیں مسالہ تھوڑا سا اینڈن پوزیشن پہ ہے جو یہ آئل آلادہ ہوگا تو میں اس کو دم دوں گی اب میں اس میں املی کا پانی ڈالا ہے یہ دیکھیں املی کا پانی آئٹ کر دوں گی تھوڑا سا بھون کے تو میں دم دے دوں گی رائس کو میں نے دوے والا دم دیا ہے دس سے پندہ منٹ بعد اس کو میں نے کھولا لٹ کو اور دیکھیں مزیدار بریانی جائے دی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہر لیئر میں دنیا بودین اور لیمنی نہیں ڈالا پڑے گا اس کو دیس خود بہت زدرا ہے اس میں آ جائے گا دیکھیں اس کو ڈی شورٹ کیا ہے میں نے لائک مائی ویڈیو اور سبسکرائب مائی چینل تو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ